ہم نے یہ دیکھا کہ جو اریسٹوٹل تھا اس نے اینیملز کو کلاسیفائی کرنے کے لیے مختلف کرائیٹیریا کا استعمال کیا اس نے اینیملز کو فیدرز کی پریزنس یا ہیرز کی پریزنس کے بیس کے اوپر ڈوائیڈ کیا اس نے بلڈ کی پریزنس یا بلڈ کی ایپسنس کی بیس کے اوپر ڈوائیڈ کیا اس نے اینیملز کو ٹو فوٹیڈ یا فور فوٹیڈ اینیملز کی بیس کے اوپر ڈوائیڈ کیا اسی طریقے سے پندرہ سو اکاون سے جو ٹیکسانومک جو نالج تھا اس کے اندر بہت زیادہ ریپیڈ جو ہے پریز ہوئی اور اینیملز کو کلاسیفائی کرنے کے لیے ایک نیا سسٹم انٹروڈیوز کروایا گیا جس کے اندر داؤنورڈ کلاسیفیکیشن یا اپورڈ کلاسیفیکیشن کا کنسیپٹ ہے اور یہ سارا جو نالج تھا یہ پہلے پیریڈ کے اندر آیا جس کو مائر نے ڈسکرائب کیا اب اگر ہم ٹیکسانومی کی بات کریں تو ٹیکسانومی بیسٹ آن لوکل فانہ ریچ اٹس پیک بائی دہ ورک آف لینیس لینیس نے بھی ٹیکسانومی کے اوپر بہت زیادہ کام کیا یہ وہی سائنٹسٹ ہے جس نے بائی نومنکلیچر انٹروڈیوز کروایا تھا اب جو ڈائوورڈ کلاسیفیکیشن ہے ڈاؤنورڈ کلاسیفیکیشن کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ڈاؤنورڈ کلاسیفیکیشن are پرینسپل آف لوجیکل ڈویجن which consists of dividing the larger group based on dichotomy into smaller group that is animals اس تصویر کے اندر اگر ہم دیکھیں تو animals کو dichotomy کی بیسٹ کے پر دو گروپ کے اندر divide کیا blooded اور bloodless animals اب فردر جو bloodless animals ہیں ان کو فردر divide کیا دو categories کے اندر یعنی hairy یا non-hary تو جو ڈاؤنورڈ system of classification ہے اس کے اندر ہم animals کو dichotomy کی بیسٹ کے اوپر divide کرتے ہیں دو گروپ کے اندر پھر آگے والا جو گروپ ہے اس کو فردر ہم دو categories کے اندر divide کرتے ہیں اسی طریقے سے آگے فردر ہم اس کو مزید categories کے اندر divide کر سکتے ہیں Linious adopted the principle of downward classification in 15th edition of his book اس نے اپنی book کا جو 15th edition تھا اس کے اندر downward classification system کا تعریف دیا اس کے بارے میں information دی he was the first scientist who applied for the first time binomial nomenclature یعنی یہ پہلا science دان تھا جس نے animals کا نام رکھنے کے لیے دو جو نام کا طریقہ تھا یعنی اس کے genera اور اس کی species یعنی ایک animal کا جب بھی نام رکھا جاتا ہے تو ہم اس کی genus اور اس کی species کا نام دیتے ہیں جیسے homo sapien rana tegrina یہ جو binomial nomenclature کا system تھا یہ lenius نے introduce کروایا تھا اسی طرح سے lenius idea was largely accepted for the classification of insects یہ جو idea تھا binomial nomenclature کا شروع میں insects کے لیے بہت زیادہ popular ہوا لیکن not acceptable for classification of birds amphibian and lower vertebrates یہ ہم بات کر رہے ہیں جو downward system of classification تھا کیونکہ جو linius تھا اس نے binomial nomenclature بھی introduce کروایا لیکن اس سے پہلے downward system of classification تھا جس کے اندر ہم dichotomy کی base کے اپر ہم divide کرتے تھے animals کو یہ جو سسٹم تھا یہ انسیکس کے لیے تو کافی popular ہوا لیکن انسیکس کے رابہ کچھ دوسرے جو animals تھے ان کے اندر جیسے birds تھے amphibian تھے یا جو lower vertebrates تھے ان کے اوپر یہ system fit نہیں تھا اس کے بعد وفن نے he prepared the way for biological species concept by using the stilety barrier instead of degree of morphological differences among species پہلے جو species کو differentiate کرتے تھے وہ morphological characters کی base کے پر ہم کرتے تھے لیکن وفن نے biological species concept کا idea دیا اس نے یہ کہا کہ ایک جو species کے members ہیں وہ آپ میں ہی interbreed کر سکتے ہیں اور fertile offspring پیدا کر سکتے ہیں وہ کسی دوسرے species کے ساتھ breed نہیں کرتے تو یہ جو stilety barrier کا concept تھا یہ buffن نے introduce کروایا in the form of biological species concept